اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے پھولوں والے سبھی پودوں کو ایسڈک سوائل پسند ہوتی ہے سوائل ایسڈک ہو تو پھول زیادہ لگتے ہیں اور ان کا رنگ بھی ڈارک رہتا ہے اگر آپ کے پھولوں والے پودے پہ یعنی جیسے کہ گلاب پہ موگرا پہ ایک دفعہ فلاورنگ ہو چکی ہے اور دوبارہ پھول نہیں بن رہے یا پھر فرسٹ فلاورنگ ہونے جا رہی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ پھول لگے اور ان کی صحت بھی اچھی رہے تو ہمیں اس کی مٹی کو ایسڈک بنانا ہوگا اور مٹی کو ایسڈک بنانے کے لیے کچھ زیادہ خرچہ نہیں کرنا پڑے گا یہ ایک چیز ہے الومینیوم سلفیٹ الومین بھی کہتے ہیں اس کو فٹکڑی یہ آسانی سے ہر سٹور پہ دستیاب ہوتی ہے اور یہ بیس روپے کا ایک بیکٹ ہے اور اس کے اندر اتنے پتھر موجود ہیں کہ یہ آپ کا مہینوں چل سکتا ہے یہ فٹیلائزر فائدہ اٹھا سکتے ہیں ورنہ پھر یہ نقصان بھی دے سکتا ہے سب سے پہلے ہم اس سے گلاب کو دینے جا رہے ہیں یہ گلاب کے جو پودے ہیں شیڈی ایریہ میں پڑے ہوئے ہیں ان پر فرسٹ فلاورنگ اوور ہو چکی ہے ویسے بھی گرمی میں شدت آ چکی ہے پھول اب اس پر کھلیں گے تو ان کا سائز چھوٹا رہے گا اور ان کا رنگ بھی جو ہے وہ ڈلسا ہوگا اس کی گرینری بتا رہی ہے کہ پودے کی صحت اچھی ہے اس کی ٹپ پروننگ کر لی گئی ہے کچھ پودے جو ہیں ان پر ابھی باقی ہیں یعنی جو سیڈ پوڈ بان جاتے ہیں فلاورنگ کے بعد ان کو رموو کرنا لازم ہے اگر آپ سیڈ پوڈ چھوٹ دیں گے پودے پہ تو یہ پودے کی انرجی کو استعمال کرتا رہے گا اور مزیف فلاورنگ اس پر نہیں ہو پائے گی تو سب سے پہلے پودے کی کانچھانٹ مکمل کر لیں سیڈ پوڈ یا ڈیٹ فرارز کو ہٹا دیں اگر کوئی جنگلی گلاب کی شاک چٹ کے پاس نکلی ہے تو اسے بھی رموو کر دیں اسی طرح موگرہ کے اوپر بھی جو پھول آپ کے مرچا چکے ہیں سوک گئے ہیں یا پھر ڈل ہو چکے ہیں ان کو ہٹا دیں اور اس کی ٹپ پروننگ کر دیں یعنی ایک نوٹ چھوٹ کے تمام پھولوں والی جگہ سے شاک کو کاٹ دیں ایسا کرنے سے اس پہ نئی شاکیں نکلنے کی جگہ بن جائے گی اور پھول دینے کے لئے پودا جو ہے وہ تیار ہو جائے گا تو سب سے پہلے طریقے میں ہم ایک مٹر کے دانے کے سائز کا سٹون لیں گے اور اسے آدھا لیٹر پانی کے اندر ڈیزولف کر لیں گے یعنی یہ تقریباً اس میں سیکنڈز کے اندر ہی حل ہو چاہے گا اچھی طرح سے اسے ڈیزولف کرنا ہے اور پانی ہاف لیٹر ہونا چاہیے تو یہ پودے جو زمین میں لگے ان کو یا جو بڑے گملے میں پودے لگے ہوئے ہیں ان کو ہم دے سکتے ہیں اسے ڈیلیوٹ کرنے کی ضرور نہیں ہوتی کیونکہ اس کی مقدار جو ہے انتہائی چھوٹا پتھر یہ تقریباً یہ سائز ہونا چاہیے پتھر کا اتنے سے سائز کا ٹکڑا لینا ہے آپ نے اور اسے آدھا لیٹر پانی کے اندر ڈیپ کر دیں اور جب یہ اچھی طرح سے اس میں ڈیزولف ہو جائے تو آپ اپنے پودے کو دے سکتے ہیں تو میں یہ سب ہی گلاب کے پودوں کو دے رہا ہوں اور یہ جو پودا یہ نیا ہے اسے ایک لیٹر پانی کے اندر کچھ سیکنڈ کے لیے یعنی تین سے چار سیکنڈ گھمانا ہے جتنا بھی یہ اس میں حل ہو سکے اتنا ہی کافی ہے پانی کا رنگ چینج ہو جائے گا اس کا ذائقہ چینج ہو جائے گا یعنی ایک لیٹر پانی کے اندر بڑے سٹون کو آپ کچھ دیر تین سے چار سیکنڈ گھمائیں جتنا حل ہو جائے یہ پانی جو ہے ڈائریکٹ ہم وہ پودے جو کہ بڑے گملے میں لگے ہوئے ہیں یا پھر زمین کے اندر موجود ہیں ان پہ استعمال کرنے جا رہے ہیں تو یہ موگرہ کا پلانٹ ہے زمین میں لگا ہوا ہے تو اسے میں یہ ایک لیٹر پانی جس میں میں نے تین سے چار سیکنڈ ایک بڑا پتھر فٹکڑی کا جو ہے اسے گھمائیا اور یہ پانی ڈائریکٹ دے دیا ہے اگر آپ کے ایریے میں بارشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں تو آپ کو زمین پہ لگے ہوئے جو پودے ہیں ان میں اسے استعمال کرنے کی ضرور نہیں زیادہ رکھیں اس کا بہت زیادہ استعمال جو ہے وہ پی ایچ لیول کو ڈسٹرپ کر دے گا جو کہ پودے کے لیے اچھا نہیں ہے تو کوشش کریں کہ اسے مہینے میں ایک بار دیں اگر بہت زیادہ ضرورت ہے پودے کو تو آپ پندرہ دن بعد بھی ریپیٹ کر سکتے ہیں لیکن بہت کم مقدار میں اس کا استعمال ہونا چاہیے جو پودے دوسری طفعہ فلاورنگ کر رہے ہیں اس میں آپ اس کا ریزلٹ دس سے پندرہ دن کے اندر اندر دیکھ لیں گے اب تیسرے طریقے کی بات کرتے ہیں اس میں آپ پھٹکڑی جو ہے اسے پیس لیں باریک پیس لیں پاودر بنا لیں اس کا اور پھر ایک چمچ پسی ہوئی پھٹکڑی جو ہے اسے ہم دو لیٹر پانی کے اندر شامل کریں گے اچھی طرح اس کو حل کر لیں اور پھر جس پودے کو بھی دینا ہے اسے دے لیں ڈیلیوٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ کے ایریا میں پانی کھا رہا ہے یعنی ہارڈ وارٹر ہے تو وہاں بھی اس کا استعمال لازم ہے اس سے پی ایچ لیول ٹھیک ہو جائے گا پانی کا اور پھر جو دو سکیڑے ہیں اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا مطلب جو کیچوا وغیرہ ہے وہ اسے نہیں مریں گے لیکن جو دیمک ہے سنیل ہے یا بگس ہیں جا سبس کائی لگ جاتی ہے پودے کی جوڑوں کے پاس تو وہ جو ہے ختم ہو جائے گی اس کے استعمال سے یعنی کہ یہ ہمیں فائدہ ہی دے گا پودے میں استعمال کرنے سے نقصان نہیں لیکن اس کا بہت زیادہ استعمال نہیں کرنا میں دوبارہ رپیٹ کر رہا ہوں زیادہ استعمال جو ہے وہ پی ایچ لیول کو بگار دے گا جو پودے کے لیے اچھا نہیں ہے جس پودے پہ آپ کو فلاورنگ چاہیے اس میں آپ اس کی مٹی کو ایسیڈک بنا دیں اور مٹی ایسیڈک بنانے کا جو فوری ذریعہ ہے وہ پھٹکڑی کا استعمال ہے لیکن صحیح مقدار میں اور صحیح وقت پہ تو امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اسے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا دعاوں میں ہمیں یاد رکھئے گا